بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنگلوں میں جا کر سادووں اور مہاتماؤں کی صحبت اختیار کی نانک حق کے متلاشی تھے لیکن ان کے گھر والے انہیں عمومی کام کاج میں مشغول رکھنا چاہتے تھے اس کے لیے کبھی انہیں بہنسے چرانے کو بھیجا گیا تو کبھی کاروبار کرنے پر مجبور کیا گیا اور آخر کہا گیا کہ کچھ نہیں تو کھیتی باڑی کا کام ہی کر لو جس پر نانک نے کہا کہ میں تن کے کھیت میں دل کو حل چلانے والا بنا کر نیک کام کاج کرنا چاہتا ہوں اور جب فصل ہوگے گی تو میرا خاندان ہی کیا تمام دنیا خوشحال ہو جائے گی جب نانک کے اتوار سے ان کے گھر والے مطمئن نہ ہوئے تو آخر کار انہوں نے نانک کی شادی کر دی کہ شاید اسی طرح وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو جائیں کہتے ہیں کہ نانک جی کا دل جب کہیں نہ لگا تو گھر والوں نے انہیں سلطانپور کے نواب دولت خان کے گودام میں رصد کا حساب کتاب رکھنے پر نوکری دلوا دیے نانک دل کھول کر گودام کا مال قریبوں میں باٹنے لگے جب نواب صاحب سے شکایت کی گئی کہ نانک آپ کا مال لٹا رہے ہیں تو انہوں نے گودام کا حساب کتاب دوبارہ لگوایا لیکن تمام اجناس پوری نکلیں نانک جی جنگلوں آبادیوں میں گھومتے رہے ان کا نام اب گروہ کے نام سے مشہور ہو چکا تھا وہ جگہ جگہ شعب دے دکھاتے جب وہ ہندوں کے مرگز ہر دوار پہنچے تو یہاں گنگا میں ہندو نہا رہے تھے اور پانی مشرق کی طرف اچھالتے تھے جب نانک جی نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ پانی مرنے والے بزرگوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی زندگی آسودہ اور ٹھنڈی رہے یہ سن کر نانک جی نے پانی مغرب کی طرف اچھالنا شروع کر دیا لوگ ہسے کہ کیا کبھی کسی نے مغرب کی طرف بھی پانی اچھالا ہے تو نانک جی نے جواب دیا کہ میرے کھیت یہاں سے مغرب کی طرف پنجاب میں ہے میں ان کو یہاں سے پانی دے رہا ہوں لوگ کہنے لگے کہ اتنی دور سے دیا ہوا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے سر سبس کرے گا جس پر گروہ نانک جی نے کہا کہ اگر آپ کا دیا ہوا پانی دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو کیا میرا پانی اس دنیا میں میرے کھیتوں کو سر سبس نہیں کر سکتا کہتے ہیں کہ بابر جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور اس نے پنجاب کو تحت دیکھ کیا تو ایمن آباد میں جو جنگی قیدی بنائے گئے ان میں گروہ نانک اور مردانہ بھی موجود تھے گروہ نانک کو چکی پیسنے پر لگا دیا گیا بابا گروہ نانک جی بلند دعواز میں کلامات حق کہتے اور بخوشی اپنا کام کرتے جب یہ خبر بابر کو ملی کہ ایک فقیر اپنی بیگار بگتتے ہوئے خوشی اور احسان مندی کے ساتھ ناشتا ہے تو بابر نے کہا کہ میں ایسے فقیر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جب بابا گروہ نانک جی کو پیش کیا گیا تو بابر نے کہا کہ میں نے بے خبری میں اللہ کے بندے کو دکھ پہنچایا ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں میں نے لودی خاندان کے مظالم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا ہے گروہ نانک جی نے جواب دیا کہ اگر آپ نے بھی رعایہ پر ظلم کیا تو آپ کا بھی انجام یہی ہوگا جس پر بابر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں معصوموں کو کبھی نہیں ستاؤں گا گروہ نانک جی نے کہا خدا تمہارا راستہ روشن اور منور کرے یہ کہہ کر وہاں سے چل دیئے گروہ نانک جی نے مکہ مدینہ اور بغداد کا سفر بھی کیا اس سفر میں بھی مردانہ ان کے ساتھ تھا گروہ نانک جی نے جب تبلیغ کا سفر ختم کیا تو انہوں نے اپنے آخری سال کرتارپور میں گزارے یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آتے گروہ نانک جی نے کئی آزمائشیں لینے کے بعد اپنی گردی بھائی لہنہ کو سوم دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خاتموں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و سنابیان کی پھر تمام مجمع نے ایسا ہی کیا اتنے میں بابا گروہ نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی حالت میں ان کا وسال ہوا گروہ نانک کی تعلیمات سکھوں کے متبرک کتاب گروہ گرانت میں موجود ہیں یہاں پر ان کی نو سو چوہتر منظوم نظمیں موجود ہیں وہاں مسلمانوں سے بہت قریب رہے اور دین اسلام اور علی آئے اللہ سے ان کی قربت کو مثالی کہا جا سکتا ہے بابا گروہ نانک نے دور دراز مقامات یا ملکوں کا سفر کرتے ہوئے ایک خدا کو ماننے کا اور کائنات کے ذرہ ذرہ کی تخلیق کرنے والے رب زلچلال کا پیغام پہنچایا بابا گروہ نانک کا خدا کے بارے میں یہی عقیدہ تھا کہ خدا ایک ہے جو اپنی ہر تخلیق میں جلوہ کر ہے اور خدا لا سوال حقیقت ہے بابا گروہ نانک نے ایک منفرد روحانی سماجی اور معاشرتی نظام ترتیب دیا اور اس نظام کی بنیاد انسانیت مساوات بھائیچارگی نیکی اور بلہائی اور حسن اخلاق ہے گروہ نانک جی کے بارے میں کہا چاہتا ہے کہ انہوں نے اس وقت جبکہ ان کی عمر تیس سال ہوئی یہ اعلان کیا کہ نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان بلکہ سب انسان ہیں ایسے میں مجھے کس کے راستے پر چلنا چاہیے مجھے خدا کے راستے پر چلنا چاہیے اور میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ خدا کا راستہ ہے گروہ نانک کی تعلیمات گروہ گرنت صاحب میں موجود ہیں گروہ نانک دیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مسلمانوں سے بہت قربت رکھتے تھے اور مسلم بزرگوں کی صحبت میں رہا کر تھے یہ بزرگ گروہ نانک سے بڑی محبت و شفقت سے پیش آئے ان مسلم بزرگوں نے گروہ نانک کو تعلیم بھی دی دینی و دنیا وی علم بھی سکھائے ان میں حضرت سید حسن نامی درویش نمائی ہیں گروہ نانک دیو جی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے کئی ممالک کا سفر کیا مکہ بھی کہے علماء سے توحید وغیرہ کے مسائل پر تبادل خیال بھی کیا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ گروہ نانک دیو ایک سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اور عراق کا سفر بھی کیا خاص طور پر بغداد شریف میں چھائے سال گزارے یہاں تک کہ وہاں ایک اللہ کے ولی حضرت مراد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی گروہ نانک دیو جی نے ایک خدا کا پیغام دیا ہے چنانچہ گروہ گرانت صاحب راک رام کلی محلہ پانچ صفحہ بارہ سو چونتیس میں جو کلام ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے میرا مالک ایک ہے ہاں ہاں بھائی وہ ایک ہے وہی مارنے والا اور زندہ کرنے والا ہے وہی دے کر خوش ہوتا ہے وہی جس پر چاہتا ہے اپنی فصلوں کی بارش کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے بغیر کوئی اور نہیں کر سکتا جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہم وہی بیان کرتے ہیں ہر چیز اس کی حمد بیان کر رہی ہے گروہ نانک نے مسلم ملکوں کا سفر کیا ہے اس بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بغداد افغانستان کندھار اور جلال آباد میں پاکستان وغیرہ میں بابا گروہ نانک کی بے شمار یادکاریں ہیں شہر حیدر آباد کی ایک معزز شخصیت اور سکھ دانشور نانک سنگھ نشتر نے جو اردو کے ایک اچھے شاعر بھی ہیں انہوں نے گروہ نانک دیو جی کے اسلام اور مسلمانوں سے تعلقات اور سکھ مسلم دوستی سے متعلق اردو میں سات کتابیں بھی تحریر کی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سکھ ازم سکھوں سکھ مسلم تعلقات پر انگریزی میں سات کتابیں تصنیف کی ہیں بہرحال اردو انگریزی اور دوسری زمانوں میں ان کی جملہ بیس کتابیں منظر عام پر آئی ہیں سردار نانک سنگھ نشتر نے بتایا کہ گروہ نانک دیو جی نے کم از کم دس مسلم ممالک کا سفر کیا حیراغ کے دورہ کے موقع پر بغداد شریف میں وہاں کے حکمرانے گروہ نانک کو امامہ پیش کیا تھا عام طور پر علماء کو امامہ پیش کیا جاتا ہے انہیں چگہ بھی عطا کیا گیا جس پر کلمہ تیبہ درج ہے اور گروہ نانک جی کا وہ چگہ کرتار پرجانے کا جو راستہ ہے اور ہندوستانی علاقہ کے دیرہ صاحب میں محفوظ ہے نانک سنگھ نشتر کے مطابق گروہ قرانت صاحب میں چھتیس شخصیتوں کا کلام ہے جس میں سات مسلم حضرات جن میں حضرت بابا شیخ فرید الدین رحمت اللہ علیہ شاکر گنج جو گروہ نانک صاحب سے دو سو پچاس سال پہلے گزر چکے تھے تاہم گروہ نانک جی نے حضرت بابا فرید الدین گنج شاکر کے گیارویں جانشین حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے وہ کلام حاصل کیا حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ کو فرید ثانی رحمت اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے سو سال بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شاکر رحمت اللہ علیہ کا کلام گروہ قرانت صاحب میں شامل کیا گیا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے علاوہ شیخ بکن وہ اتر پردیش کے رہنے والے تھے سنندانہ مردانہ عمر بھر ان کے ساتھ رہے وہ عمر میں گرو نانک صاحب سے دس سال بڑے تھے شیخ کبیر وہ اتر پردیش کی کاشی سے تعلق رکھتے تھے انہیں ہندو نے بات میں کبیر داس کا نام دیا بھائی سننا اور بھائی بلونت یہ دونوں کرتن کرتے تھے بہرحال ان ساتھ مسلم بزرگوں کا کلام گرو گرنس صاحب میں موضوع تھے گرو گرنس صاحب میں لفظ اللہ سنتیس بار آیا ہے اس کے علاوہ رب اور مولا جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا گرو نانک دیو بچپن سے ہی ذات پات اونچ نیچ کو نہیں مانتے تھے اور یہی کہتے کہ تمام انسان ایک ہی اللہ کی تخلیق ہیں اور تمام انسان ایک ہی ہیں گرو نانک ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے میری ذات سچا نام ہے سچا نام اللہ کا ہے وہ خدا کو ایک مانتے اور اس کے لیے وہ ایک کا ہنسہ جیسے الفاظ استعمال کرتے یعنی اس کا مطلب ہم سب کا رب ایک ہی ہے نانک سنگ نشتر کے مطابق سنہری گردوارہ مرتصر کا سنگ بنیاد ایک اللہ کے ولی حضرت میا میر صاحب نے رکھا اس کے علاوہ ناندھیڑ گردوارہ کی زمین بھی ایک مسلمان نے بطور اتیہ پیش کی سردار نانک سنگ نشتر کو اکتیس اگز دوہزار انیس کو ڈھاکہ یونیورسٹی بنگلہ دیش میں پینل مصاحب اتحاد کا سفیر کے ایوارڈ سے نوازا گیا بہرحال گرونانک دیو کے ماننے والے سکھوں کے بارے میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گروہ کی تعلیم پر سختی سے کاربان ہیں اور ان میں غیر معمولی اتحاد و اتفاق پایا جاتا ہے اپنے ساتھ کی جانے والی ہر نائنصافی اور حق تلفی کے خلاف اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت اور حکومتی ادارے یہاں تک کہ پولیس اور نفاظ قانون کی دوسری ایجنسیاں ان کی طرف نظر باد ڈالنے سے بھی گبراتی ہیں جبکہ ان کی آبادی ہندوستان میں مسلمانوں کی بنسبت کئی گناہ کم ہے آپ کی وفات بائی ستمبر پندرہ سو انتالیس عیسوی کو شہر کرتار پر میں ہوئی اور آپ کو وہی دفن کیا گیا ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اہل اسلام کو بھی بھائی چارے کی تعلیمات کو اپنانے اور اتحاد و اتفاق کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین